اسلام علیکم میں ہوں آپ کا ٹیچر شامون بشیر اور میں آپ کو پڑھاؤں گا دہم جماعت کا ریاضی تو آج کے لیکچر میں ہم یونٹ نمبر آٹھ کے مسئلہ نمبر دو کو اور اس میں موجود مطلوب کو بیانات اور دلائل کی مدد سے حل کریں گے تو چلے ہم چلتے ہیں وائٹ بورڈ کی طرف اور آج کا لیکچر شروع کرتے ہیں اور مسئلہ نمبر دو ہے کسی مسلس میں ہادہ زاویہ کے متقابل زلہ کا مربع باقی دو ازلہ کے مربعوں کے مجموعہ سے کم دو چند مستطیلی رقبہ جو ان دو ازلہ میں سے ایک اور اس پر دوسرے کے زل سے بنتا ہے کے برابر ہوتا ہے تو چلے ہم اس دی گئی معلومات کا مطابق ایک شکل بناتے ہیں اور اس شکل کی مدد سے ہم پھر سے اس مسئلے کو دوبارہ سے دیکھتے ہیں تو یہ ہم نے شکل بنائی ہے جس کو بعد میں بھی ہم ایک تفصیل کے ساتھ دیکھیں گے اس شکل کے ساتھ ہم اس مسئلے کو دوبارہ سے دیکھتے ہیں کسی مسلس میں ہادہ زاویہ تو ہادہ زاویہ ایک ایسا زاویہ ہوتا ہے جو نوے درجے سے کم ہوتا ہے تو یہاں پہ اگر ہم دیکھیں ہمارے پاس یہ جو مسلس اے بی سی ہے اس میں جو ہمارے پاس اے راس ہے یہاں پہ ہمارے پاس یہ جو زاویہ ہے یہ نوے درجے سے چھوٹا ہے اور یہ ہادہ زاویہ ہے کسی مسلس میں ہادہ زاویہ کے متقابل زلہ تو یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو ہادہ زاویہ کے جو بالکل سامنے کا زلہ ہے یہ ہمارے پاس بی سی زلہ ہے کہ متقابل زلہ کا مربع تو ہمارے پاس یہ بنے گا کہ بی سی کا مربع جو زلہ بی سی ہے کا مربع باقی دو زلہ تو بی سی کے علاوہ جو باقی دو زلے ہیں ان کی اگر ہم بات کریں تو ایک زلہ ہے اے بی اور اسی طرح سے دوسرا زلہ ہے اے سی باقی دو ازلہ کے مربع کے مجموعے مجموعے کا مطلب ہے کہ دونوں کو ہم نے جمع کرنا ہے تو باقی دو ازلہ جو ہیں ایک ہمارے پاس بنتا ہے اے سی اے سی کا مربع جمع اے بی کا مربع کے مجموعے سے کم تو یہاں پہ جو کم ہے کم کا مراد ہے کہ ہم نے یہاں سے کچھ منفی کرنا ہے منفی دو چند دو چند کا مطلب یہاں پہ دگنا ہے تو یہاں پہ ہم لکھیں گے دو اور کس کا دگنا ہے آگے مزید اس کے لئے ہم دیکھتے ہیں مستطیلی رکبہ تو جیسا کہ ہم نے مسئلہ نمبر ایک میں بھی دیکھا تھا کہ جو کوئی مستطیل ہے مستطیل کا اگر ہم نے رکبہ معلوم کرنا ہے اگر یہ ہمارے پاس مستطیل ہے تو اس کی لمبائی کو اگر ہم اے کا نام دیتے ہیں چڑائی کو اگر ہم بی کا نام دیتے ہیں تو اس کا رکبہ معلوم کرنے کے لئے ہم اے اور بی کو آپس میں ضرب دیں گے تو یہ ہم مستطیل کا رکبہ کچھ اس طرح سے معلوم کرتے ہیں تو یہاں پہ اگر ہم دیکھیں کم دو چند مستطیلی رکبہ اور دیکھتے ہیں کہ جو مستطیل ہے اس کے کون کون سے زلے شامل ہیں جن کی مدد سے ہم نے اس کا رکبہ یہاں پہ لکھنا ہے جو ان دو ازلہ ان دو ازلہ سے مراد ہمارے پاس جو اے سی زلہ اور اے بی زلہ ہے ان کی بات ہو رہی ہے تو ان دو ازلہ میں سے ہم نے کسی اے کو لینا ہے تو ہم لیتے ہیں یہاں پہ اے بی زلہ کو اس کے ساتھ پھر ہم لکھتے ہیں اے بی میں سے ایک اور اب دوسرے زلہ کی بات ہوگی اس پر اس پر کا مراد ہے کہ جو زلہ ہم نے لیا ہے اے بی زلہ اس پر دوسرے کے زل اور دوسرا زلہ چونکہ ہمارے پاس تھا اے سی تو اے سی کا جو زل بنے گا اے بی کے اوپر اس کو ہم نے مستطیل کا دوسرا زلہ لینا ہے اس پر دوسرے کے زل سے بنتا ہے کے برابر ہوتا ہے تو اگر ہم اے سی کی بات کریں تو ہمارے پاس یہاں پہ جو سی ہے سی سے ہم ایک عمود کھینچیں گے ہمارے پاس جو زلہ اے بی ہے اس کے اوپر اور اس عمود کی اگر ہم بات کریں تو اس عمود کا جو پایا ہے وہ ڈی ہے تو ہمارے پاس جو اے سی زلہ ہے اس کا جو زل بنتا ہے وہ اے سے ڈی تک بنتا ہے جس کو ہم نے ایکس کا نام دیا ہوئا ہے تو اس کے ساتھ ہمارے پاس پھر آئے گا اے ڈی تو مسئلہ نمبر دو میں ہم نے سب سے پہلے سمجھ لیا کہ ہمیں کس چیز کو ثابت کرنا ہے کہ ہمیں ثابت کرنا ہے کہ ہمارے پاس جو مسلس اے بی سی ہے اس میں جو ہادہ زاویہ ہے یہاں پہ ہمارے پاس ہادہ زاویہ ہے جس کو ابھی ہم نے تھیٹا کے ساتھ لکھا ہے ہادہ زاویہ کے جو متقابل زلہ ہے اس کے سامنے کا زلزلہ ہے اس کا مربع برابر ہوتا ہے باقی دو ازلہ کے مربعوں کے مجموعہ اور کم دو چند مستطیلی رقبہ اور مستطیلی رقبہ میں ہمارے پاس جو دو ازلہ آئے تھے ایک ہمارے پاس اے بی زلہ اور دوسرا جو ایسی زلہ تھا اس کا جو زل ہے اے بی کے اوپر وہ چونکہ اے ڈی بن رہا تھا تو اس کو ہم نے یہاں پہ اے ڈی لکھا ہے تو چلی اب ہم اس کو بقاعدہ طور پر اس کا آغاز کرتے ہیں اگر ہم دیکھیں تو یہاں پہ ہمارے پاس مسلس اے بی سی ہم نے بنائی ہے اس میں اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس نکتہ سی سے جو سی راس ہے اس سے ہم نے ایک عمود کہنچا ہے اور اس کا جو پایا عمود ہے وہ ڈی ہے اور اے سے بی تک کا جو فاصلہ ہے اس کو ہم نے سی کا نام دیا ہے چونکہ یہ سی ہے اس کے بالکل سامنے کا جو زیلہ ہے اس کو ہم نے سی کا نام دیا ہے اسی طرح سے جو اے راس ہے اس کے سامنے کا جو زیلہ ہے اس کو ہم نے اے کا نام دیا ہے اسی طرح سے جو بی ہمارے پاس راس ہے اس کے سامنے کا جو زیلہ ہے اس کو ہم نے بی کا نام دیا ہے اور جو ہمارے پاس اے سی کا زل بنا اے سے ڈی تک تو یہاں پہ اسٹورنٹس ہمارے پاس اس کو ہم نے ایکس کا نام دیا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو مسئلہ نمبر دو ہے اس میں کونسی چیزیں ہمیں معلوم ہے اور کونسی چیز مطلوب ہے معلوم تو یہاں پر اگر ہم دیکھیں ہمارے پاس ایک مسلس اے بی سی ہے مسلس اے بی سی میں جو نکتہ اے ہے یہاں پر یہ ہمارے پاس نکتہ اے ہے اس پر ہمارے پاس ایک ہادہ زاویہ ہے مسلس اے بی سی میں نکتہ اے پر زاویہ سی اے بی چونکہ اے پر زاویہ بن رہا ہے تو اس کو ہم لکھیں گے سی اے بی ہادہ زاویہ ہے تو یہ اس مسلے میں معلوم ہے تو یہاں پر ہم فرض کرتے ہیں فرض کریں کہ ہمارے پاس جو کتہ خط اے بی ہے یہ چھوٹے سی کے برابر ہے اسی طرح سے جو کتہ خط سی اے ہے سی اے کو اگر ہم شکل میں دیکھیں تو کتہ خط سی اے جو ہے وہ بی کے برابر ہے اور اسی طرح سے ہمارے پاس جو کتہ خط بی سی ہے شکل میں اگر ہم بی سی کو دیکھیں تو بی سی جو ہے وہ اے کے برابر ہے مزید آگے اگر ہم چلیں تو ہمارے پاس یہ جو شکل ہے اس میں ہمارے پاس جو سی ڈی ہے یہ امود ہے اے بی زلا پر جس میں ہم نے امود کو ایچ کا نام دیا ہے اور اسی طرح سے یہاں پہ ہمارے پاس جو اس پہ زل بنتا ہے اے ڈی اس کو ہم نے ایکس کا نام دیا ہے تو اس کو ہم لکھیں گے سی ڈی امود ہے اے بی پر یہ ہم نے کھینچا اس طرح کہ ہمارے پاس جو اے ڈی ہے کہ طاقت اے ڈی ہے زلا اے سی کا اے بی پر زل ہے اور ہمارے پاس جو کتا خط سی ڈی ہے اس کو ہم نے اے ج کے برابر فرز کیا ہے اور اسی طرح سے ہمارے پاس جو کتا خط اے ڈی ہے جو کہ زل ہے اس کو ہم نے ایکس کے برابر لیا ہے اب اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیا چیز ہمارے پاس مطلوب ہے جس کو پہلے بھی ہم نے تفصیل کے ساتھ سمجھا ہے اب ہم لکھیں گے مطلوب جیسا کہ ہم نے دیکھا تھا کہ ہم نے کس چیز کو اس میں ثابت کرنا ہے کہ ہادہ زاویہ کے متقابل ہمارے پاس جو زلہ ہے اس کا مربع برابر ہے باقی دو ازلا کے مربع کے مجموعہ اے سی کا مربع جمع اے بی کا مربع اور کم دو چند باقی کے ہمارے پاس جو دو کتا خط ہے کتا خط اے بی اور اسی طرح سے اس پر جو دوسرے کا زل بنتا ہے کتا خط اے ڈی تو یہ ہمارے پاس مطلوب ہے اس کو اگر ہم نے جو سائیڈوں کو جو ازلا کو نام دی ہیں اس کے مطابق اگر لکھیں تو یہ ہمارے پاس کچھ اس طرح سے بنتا ہے بی سی ہمارے پاس اے کے برابر ہے اے کا مربع برابر ہے اے سی ہمارے پاس بی کے برابر تھا تو یہ بنے گا بی کا مربع اے بی سی کے برابر ہے سی کا مربع نفی دو سی اور اے ڈی کو ہم نے ایکس کے برابر فرض کیا تھا تو اس کو ہم اس طرح سے لکھ سکتے ہیں یعنی اس کو ہم اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں اے بی سی کی شکل میں تو اب جو چیز ہمیں مطلوب ہے اس کو ہم ثابت کریں گے تو چلی ہم ثبوت سٹارٹ کرتے ہیں بیانات اور دلائل کے مدد سے بیانات اور یہاں پہ ہم دیں گے اس کے دلائل تو یہاں پہ اس کو آسانی سے حل کرنے کے لیے ہم یہاں پہ شکل کو جو ہے وہ دوبارہ سے بنا لیتے ہیں تاکہ ہم یہاں سے آسانی سے اس کو حل کر سکیں تو یہاں پہ اگر ہم دیکھیں ہمارے پاس یہاں پہ دو قائمہ زاویہ مسلسے ہیں تو ایک ہمارے پاس اس میں مسلس ہے مسلس سی ڈی اور اے ایک یہ ہمارے پاس قائمہ زاویہ مسلس ہے اور اسی طرح سے دوسری قائمہ زاویہ مسلس کی بات اگر ہم کریں تو یہاں پہ ہمارے پاس جو مسلس سی ڈی اور بی ہے یہ ہمارے پاس ایک اس کی یہاں پہ دوسری قائمہ زاویہ مسلس ہے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو قائمہ تو زاویہ مسلس ہے سی ڈی اے ہے جو ہمارے پاس یہ مسلس ہے اس مسلس کی ہم بات کرتے ہیں قائمہ تو زاویہ مسلس مسلس سی ڈی اے میں اس مسلس میں اگر ہم بات کریں تو ہمارے پاس جو نوے ڈگری کا زاویہ ہے وہ ہمارے پاس زاویہ سی ڈی اور اے ہمارے پاس یہاں پہ قائمہ زاویہ ہے تو ہمارے پاس جو زاویہ سی ڈی اے ہے یہ ہمارے پاس قائمہ زاویہ ہے جو کہ ہمیں معلوم ہے تو دلائل میں ہم لکھیں گے کہ یہ چیز ہمیں معلوم ہے اس زاویے کے مطابق ہمارے پاس اب یہ جو مسلس سی ڈی اے ہے اس میں اس کا جو وطر ہے ہمارے پاس بنتا ہے اے سی اسی طرح سے اس کا جو قائدہ ہے وہ اے ڈی اور اس کا جو عمود ہے وہ بنتا ہے سی ڈی تو یہاں پر اب ہم دیکھتے ہیں کہ پھر مسلح فیصہ غورس کے مطابق جو فارمولا بنے گا ہمارے پاس وہ کچھ اس طرح سے بنے گا کہ اے سی کا جو مربع ہے یہ برابر ہے اے ڈی کے مربع کے جو کہ ہمارے پاس مسلس کا قائدہ ہے اور اسی طرح سے سی ڈی کا مربع جو کہ عمود ہے تو یہ مسلح فیصہ غورس ہے تو دلائل میں ہم لکھیں گے کہ یہ مسلح فیصہ غورس تو یہاں پر اگر ہم دیکھیں ہمارے پاس جو اے سی کو ہم نے بی کا نام دیا ہے اسی طرح سے اگر ہم باقی ضلع کی بات کریں تو جو باقی اے ڈی ضلع ہے جو قائدہ ہے وہ ایکس کے برابر ہے اور اسی طرح سے جو اس کا عمود ہے وہ ایج کے برابر ہے تو ہم بی ایکس اور ایج لکھیں گے ان کی جگہ پہ تو یہ ہمارے پاس کچھ اس طرح سے بنے گا یعنی ہمارے پاس جو اے سی کا مربع ہے برابر ہے اے ڈی کا مربع جمع سی ڈی کا مربع اس کو ہم اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں بی کم ربع برابر ہے ایکس کم ربع جمع ایج کم ربع اس کو ہم مساوات نمبر ایک کا نام دے دیتے ہیں جس کو ہم آگے استعمال بھی کریں گے تو یہ ہمارے پاس جو پہلی مسلس تھی قائمت و زاوی مسلس سی ڈی اے اس میں ہم نے جو مسئلہ فیسا گورس ہے اس کا ایک فارمولا بنا لیا اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو دوسری قائمت و زاوی مسلس ہے تو دوسری قائمت و زاوی مسلس ہمارے پاس تھی سی ڈی اور بی تو یہاں پر اگر ہم بات کریں تو اس کا جو وطر ہے وہ اے کے برابر ہے اسی طرح اس کا جو قائدہ عمود ہے وہ ایج کے برابر ہے اور اس کا جو قائدہ ہے وہ ڈی بی کے برابر ہے تو اس کا جو قائدہ ڈی بی یا جو بی ڈی ہے اس کی اگر ہم بات کریں تو کیونکہ یہ ہمارے پاس سی راس ہے اور اس کے سامنے جو اے بی کی لمبائی تھی اس کو ہم نے نام دیا تھا سی کا تو یہاں سے اے سے بی تک کی جو لمبائی ہے وہ ہمارے پاس ہے سی اور اسی طرح سے اے سے ڈی تک کی جو لمبائی ہے وہ ہے ایکس تو اگر ہم بی سے ڈی تک کی لمبائی معلوم کرنا چاہتے ہیں جو بی ڈی زیلہ ہے تو یہ ہمارے پاس آئے گا سی میں سے ہم ایکس کو نفی کریں گے تو یہ ہمارے پاس جو بی ڈی زیلہ ہے وہ آ جائے گا سی نفی ایکس اب ہم دیکھتے ہیں قائمہ زاوی مسلس سی ڈی بی کو قائمہ تو زاوی مسلس سی ڈی بی میں تو یہاں پہ ہم دیکھیں ہمارے پاس جو نوے ڈگری کا زاویہ ہے وہ اے ڈی کے اوپر ہے تو اس میں ہم لکھیں گے کہ ہمارے پاس جو زاویہ ہے زاویہ سی ڈی بی یہ ہے نوے ڈگری کے برابر جو کہ ہمیں معلوم ہے تو زاویہ سی ڈی بی جو کہ نوے ڈگری کے برابر ہے یہ ہمیں معلوم ہے تو یہاں پہ اسی مسلس کی اگر ہم بات کریں تو مسئلہ فیصہ غورس کے مطابق ہمارے پاس اس کا جو فارمولا بنے گا اس کی اگر ہم شکل کو دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس اس کا جو مسلس سی ڈی بی ہے اس کا جو امود ہے وہ سی ڈی کے برابر ہے جو کہ ایچ ہے اسی طرح سے اس کا جو وطر ہے وہ سی بی کے برابر ہے جس کو ہم نے اے کے برابر لیے اور اسی طرح اس کا جو قائدہ ہے وہ بی ڈی کے برابر ہے جس کو ہم نے سی мائنس ایکس لکھا ہے تو یہاں پہ ہم مسئلہ فیصہ گورس کا فارمولا لکھیں گے تو یہ ہمارے پاس کچھ اس طرح سے بنے گا بی سی کمربہ برابر ہے بی ڈی کمربہ جمع سی ڈی کمربہ جس کو ہم اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں بی سی جو ہے وہ ہمارے پاس وطر ہے اس مسلس کا جس کو ہم نے اے کا نام دیا ہے تو یہ بنے گا اے کا مربہ برابر ہے اسی طرح سے جو بی ڈی ہے یہ ہے سی نفی ایکس کے برابر سی نفی ایکس کا مربہ اور جو سی ڈی ہے وہ ہمارے پاس عمود ہے اور یہ ایچ کے برابر ہے تو یہ ہمارے پاس بنے گا ایچ کا مربہ تو اس کو ہم اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں یا اس کو ہم اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں اے کا مربہ برابر ہے تو یہاں پر اس کو اے نفی بی کے مربع کے فارمولا کی مدد سے اگر ہم حل کریں تو یہ بنے گا سی کمربع نفی دو سی ایکس جمع ایکس کمربع اور ساتھ میں ہمارے پاس آئے ایچ کمربع اس کو ہم دیتے ہیں مساوات نمبر دو کا نام اب ہم اس کے ساتھ دیکھتے ہیں مساوات نمبر ایک کو مساوات نمبر ایک کو اگر ہم دیکھیں یہاں پر ہمارے پاس دیا گیا ہے کہ بی کا جو مربع ہے وہ برابر ہے ایکس کمربع جمع ایچ کمربع اور اسی طرح سے اگر ہم مساوات نمبر دو کو دیکھیں تو دو کے آخر میں ہمارے پاس ہے ایکس کمربع جمع ایچ کمربع اس کی جگہ ہم مساوات نمبر ایک کا استعمال کر کے اس کی جگہ پر لکھ سکتے ہیں بی کا مربع یہ ہمارے پاس کچھ اس طرح سے بنے گا ایک کمربع برابر ہے سی کمربع نفی دو سی ایکس اور ایکس کمربع جمع ایچ کمربع اس کی جگہ ہم لکھیں گے بی کمربع جمع بی کمربع تو یہ دلائل میں ہم لکھیں گے ایک اور چونکہ ہم نے مساوات نمبر ایک کا استعمال کیا ہے ایک اور مساوات نمبر دو کی روز ہے تو یہاں پہ اگر ہم دیکھیں اس کو اگر ہم ترتیب کے ساتھ لکھیں تو یہ ہمارے پاس بنے گا ایک کمربع برابر ہے بی کمربع جمع سی کمربع نفی دو سی ایکس تو پس اسی چیز کو ہم نے ثابت کرنا تھا پس ایک کمربع برابر ہے بی کمربع جمع سی کمربع نفی دو سی ایکس اور اس کو ہم اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں یعنی یہ ہمارے پاس کچھ اس طرح سے بھی بن سکتا ہے جو کہ ہمارا مطلوب ہے اے کی جگہ ہم لکھیں گے بی سی کمربع دوسری جانب ہمارے پاس بنے گا اے سی کمربع بی کی جگہ ہم نے لکھا جمع سی کی جگہ پہ ہم لکھیں گے اے بی کا مربع نفی دو اور یہاں پہ ہمارے پاس آئے گا کتاخت اے بی ضرب کتاخت اے ڈی جو کہ ہمارا مطلوب تھا تو یہ ہمارے پاس مسئلہ نمبر دو کا حل مکمل ہو گیا آج کے لکچر میں ہم نے مسئلہ نمبر دو میں دیئے گئے مطلوب کو بیانات اور دلائل کی مدد سے ثابت کیا امید کرتا ہوں آپ کو مسئلہ نمبر دو کی اچھے سے سمجھائی ہوگی اگلے لکچر تک لی دیجئے اجازت اللہ حافظ